حدیث نمبر 3613 حدثنا قطبت و حدثنا رشدین بن سعدن نبی حانی الخولانی نبی علی الجنبی ان فضالت ابن عبیدن قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدن ادخل رجل فصلہ فقال اللہ مغفر لی ورحملی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجلت ایوہ المسلی اذا صلیت فقعت فحمد اللہ بما هو اہلوہ وصلی علی ثم دعوه قال ثم صلی اللہ رجل آخر بعد ذلك فحمد اللہ وسلم على نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنے کا طریقہ اس حدیث شریف میں بتایا جا رہا ہے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت زوران کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اچانک ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھ کر یہ دعا مانگی اللہ مغفر لی ورحملی اے اللہ میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما اے نمازی اے مسلی تم نے بڑی جلدی کی فوراں نماز پڑھتے ہی دعا شروع کر دیئے جب نماز پڑھ چکو تو بیٹھ جایا کرو آرام سے اتمنان سے پھر اللہ تعالیٰ کی شایعہ نشان اس کی حمد و سنہ بیان کرو پھر مجھ پر درود شریف پڑھو اور پھر دعا مانگو راوی فرماتے ہیں پھر ایک اور آدمی نے نماز پڑھی اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نمازی اے مسلی اپنے پروردگار سے دعا مانگو قبول ہوگی تم جو دعا کروگے اب قبول ہوگی یہ حدیث حسن ہے حیوت بن شرحنے سے ابو حانی قولانی سے روایت کے ابو حانی کا نام حمید بن حانی ہے اور ابو علی جنبی کا نام عمر بن مالک ہے اس حدیث شریف میں دعا کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی شایعہ نشان اس کی حمد و سنہ بیان کرنا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا اس کے بعد پھر اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھنا پیش کرنا تاکہ اللہ تعالیٰ درود شریف کی برکت سے دعا کو قبول کر لے جیسا کہ دیگر روایتوں میں بھی آیا ہے کہ وہ دعا جو بغیر درود شریف کی جاتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے یعنی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے دعا قبول نہیں ہوتی دعا کی قبولیت کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا پڑھنا حدیث نمبر 3615 حدثنا محمد غیلان المقری حدثنا حیوتو قال حدثن ابو حانین ان عمر ابن مالک مالک الجنب اکبرہو انہو سمیہ فضالت ابن عبیدن یقولو سمیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلن یدعو فی صلاتہی سمیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلن یدعو فی صلاتہی فی صلی اللہ علیہ وسلم فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعجل حذا ثم دعاہو فقال لہو اولی غیرہ دا صلی اللہ احدکم فالیبدابی تحمد اللہ وطنائی علیہ ثم اللہ یسلی على نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم اللہ یدعو بعدو ما شاء حدثن حسن صحیح حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا مانگتے ہوئے سنا اور اس نے درود شریف نہیں پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلدی کی پھر اسے بلایا اور اس سے یا کسی دوسرے آدمی سے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سلام بیان کرے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے درود شریف پڑھے اور پھر جو چاہے دعا مانگے یہ حدیث صحیح ہے صحیح صحت کے درجے پر ہے یہ حدیث صحیح ہے اس میں تعلیم دی جا رہی ہے طریقہ بتایا جا رہا ہے اپنی حاجت براری کا اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنا ہو اپنے حاجات کی تکمیل چاہتے ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ کے حمد و سلام بیان کرو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر درود شریف پڑھو تو تمہارے مقاصر میں تم کو کامیابی حاصل ہوگی